السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف علی خان پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید اکثر والدین کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن بچوں کو روک ٹوک کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں بچے کوئی بھی غلط کام کریں وہ پیچھے سے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کیجئے یہ نہیں وہ کیجئے یہ کیوں کیا ایسا نہیں کرنا تھا پورا دن اس میں روک ٹوک میں گزر جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے روک ٹوک کر کے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں اور ہماری اس روک ٹوک کرنے سے بچے غلط کام سے دور ہو جائیں گے اور اچھے کام کی طرف آ جائے گی آئیے دیکھئے حیاتِ طیبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلا کام کیوں کیا اور فلا کام کیوں نہیں کیا یہ حدیث صحیح مخاری شریف کی حدیث ہے کتاب باب العدب میں 2038 حدیث نمبر ہے سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف تک نہیں کیا دس سال تک اف نہیں کیا یہاں تو ہم دس منٹ پرداشت نہیں کر باتے ہیں بچے کو اور فلا کام کیوں کیا فلا کام کیوں نہیں کیا یعنی روک ٹوک حضرت انس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا انداز تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت جیسا نہ ہو تب تک ہم ایک اچھے والدین نہیں بن سکتے تب تک ہم اچھی تربیت نہیں کر سکتے یہ میرا ایمان ہے تو جو اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ روک ٹوک نہیں کریں گے تو بچہ سیکھے گا کیسے بچہ سیکھے گا آپ کے عمل سے جو کام آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں اس کو روک ٹوک نہ کیجئے خود کر کے دکھائیے پہلے اور صحیح چیز بتائیے یعنی بچہ غلط کر رہا ہے اس کو یہ نہیں بولے تم غلط کر اس کو گلے مٹا آو میں بتاتا ہوں اس کو کیسے کر گئے اب کیا آپ نے صحیح ڈائریکشن بتا دی غلط یہ نہیں بتایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم صحیح راستہ نہیں دکھاتے ہیں ہم غلط راستے کو کوستے رہتے ہیں یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے بچہ بولتا ہے پھر میں کیا کر رہا ہوں صحیح میں خود کیسے کروں پھر تو کوشش کیجئے اپنے انداز تربیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت جیسا بنائی ہے یقین جانیے دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اس موضوع پر مزید معلومات یا اس جیسے مزید موضوعات کو پڑھنے کے لیے آپ میری یہ کتاب اڑان بھرنے دے کا متعلق کر سکتے ہیں اس میں سیکڑوں ایسی ٹپس موجود ہیں جو سائنس اور اسلام دونوں کی روشنی میں بیان کی گئی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ